اسلام علیکم ووکم ٹو مائی چینل امید کرتی ہوں اب سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اور شکر الحمدللہ ہم لوگ بھی خیریہ سے ہیں تو آج ہم لوگ آئے تھے لوکل مارکٹ جو کہ صبح نوزد بہت دو بجے ایریا کی کسی بھی حصے میں لگتی ہے ہمارے جو شہر ہمام پر تین جگہ پر لگتی ہے ایک سے ویڈنر دے کو لگتی ہے ایک سیچڑے کو لگتی ہے ایک منڈے کو لگتی ہے تو بس ہم لوگ وہی دیکھنے کے لیے آئے تھے کہتے ہیں بہت اچھی اچھی چیزیں آئی ہوئی ہیں مارکٹ میں وہاں پر تو ہم وہی دیکھنے کے لیے آئے تھے اور بھابی اور اپی جو تھی وہ چیزیں دیکھنے لگی تھی اور میں تو سپیشلی چروز کھانے کے لیے آئی تھی اتنا ڈائم ہو گیا ہے چار مہینے پاکستان رہ کر آئی ایک مہینے مجھے تقریبے یہاں آنے والا ہو گیا تو میں نے یہ کھائے نہیں تھی تو مجھے تو یہ تھا کہ میں وہاں جا کر یہ کھا کراؤں گی میں اور ابراہیم اپنے چروز انجوائے کر رہے تھے اور اپ بھابی اور بھابی شوپنگ کرنے لگی تھی اپنے لیے سردیوں کے کپڑے وغیرہ دیکھ رہی تھی ان کو فروکس وغیرہ اچھی لگ رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے ہم لوگ وہ لے لیتے ہیں بس پھر ہم لوگ آگے گھر گھر آ کر ناشتہ کیا اس کے بعد آج سجر کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی کتنے دنوں سے اس کی کمر میں درد تھی تو وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ آج ڈاکٹر کے ساتھ میری اپانمنٹ ہے تو فیملی ڈاکٹر کے ساتھ چلتے ہیں وہاں پندرہ بیس منٹ کا راستہ ہے ہوسپیٹل کا تو بس پھر ہم لوگ نکل آئے تھے پندرہ بیس منٹ پہلے اور ہوسپیٹل پہنچ گئے ہمارا جو اپانمنٹ کا ٹائن تھا وہ تھا تین بج کر پنتالیس منٹ لیکن ہم لوگ ویٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ اب بھی کوئی اور پیشن اندر گیا ہوا تھا ڈاکٹر کے پاس اب جب ہمارا نمبر آئے گا تو وہ باہر سکرینز لگائی ہوئی ہیں وہاں پہ شو ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور ویسے بھی ڈاکٹر خود آئے گا لینے کے لیے سجر کو تو بس پھر ہمارا ویٹ وہاں کرنا بڑھ گیا تھا گھر آئی تو گھر آ کر اپی کو میں نے کہا کہ آج ہم لوگ چکن بروسٹ بناتے ہیں میں ایک مرگی لے کر آئی ہوئی تھی اور میرا بہت دل بھی گھر رہا تھا کھانے کو تو بس ہم اب اس کی تیاری کریں گے تو آپی نے زیرہ کالی میرچ اور سوکا دھنیا لے کرنا ان کو تھوڑا سا ہلکا سا روست کر لیا زیادہ نہیں کیا تقریبا تین سے چار منٹ کیا تھا تب وہ ہلکا ہلکا سا براؤن ہو گیا تو بس اسے نکال لیا اور اس کے بعد اس کو آپ نے دردرہ سا نا اس میں کونڈی میں جسے کونڈی گھتے ہیں نا اس میں پیس لینا ہے آپ نے اس کو گرینڈ کر کے پورڈر نہیں بنانا یہ ایسے موٹا موٹا سا رہ گرا تو زیادہ اچھا رہتا ہے اس کے بعد ون ٹورٹی فائف گرام دھین لیا ایک ہمارے وہاں پر ملتی ہیں کوپیاں سی وہاں اس میں تو اس کے بیچ اس میں وہ جو ہم لوگوں نے مسالہ بھونا تھا وہ ڈال دیا اور اس کے ساتھ ہم لوگ باقی کے مسالے ڈال دیں گے اور اس میں ہم لوگ ڈالیں گے ادرک لیسن جو تھا نا اس کا ہم لوگوں نے پورڈر لاک کر رکھا ہوا ہے تو بس وہ ڈالا اس کے ساتھ اس میں ہلدی ڈال دی ساتھ میں لال میچے ڈالی نمک ڈالا اور کٹا ہوا نہیں پیسا ہوا گرم مسالہ ڈالا تھا اور ساتھ میں فوڈ کلر ڈالا تھا فوڈ کلر اس لئے ڈالا کیونکہ اسے ذرا وہ جو اوپر مرگی کے کلر نہیں آیا وہ تب براؤن براؤن سا تو وہ فوڈ کلر کی وجہ سے آتا ہے ادر ویس دوسرے مسالوں کی وجہ سے نہیں آتا جو لال میچے حالانکہ یہاں سے ہمیں ملتی ہے نا وہ بہت ریڈ کلر میں ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ کلر نہیں آتا تو بس اس میں ہم لوگوں نے وہ ڈالا اور ساتھ میں ایک لیمن ڈال دیا اور چاٹ فسالہ بھی ڈالا تھا ٹیسٹ کے لئے تو بس ہمارا بیٹر تیار ہو گیا ہے اور اس میں ہم لوگوں نے سرکہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس لیمن کم ہے ہم لوگوں نے پورے ایک لیمن ڈال دیا تھا اس کے سرکہ نہیں ڈالا نکال کر ضرور رکھا تھا لیکن ڈالا نہیں اس کے بعد جو بیٹر ہم لوگوں نے تیار کیا ہے اسے اچھی طرح سے آپ نے اپنی مرگی جو اس کے اوپر لگا دینا ہے اندر باہر تاکہ وہ اچھی طرح مسالے اسے لگ جائے پہلے اس کو اچھے کٹ بھی لگانے ہیں اوپر نیچے سے تین چیسٹ والی سائیڈ پر دونوں سائیڈ اوپر اور پٹ کے اوپر بھی جو لیگ ہوتا ہے اس کے اوپر بھی دو کٹ لگائیں گے تاکہ مسالے اندر تک چلے جائیں تو بس پھر اب ہم اس میں مسالہ ڈالیں لگائیں گے اور آپ ہی جب مسالہ لگا رہی تھا انہیں پتا چلا کہ کہتے ہیں اچھا میں نے چیک تو کیا ہی نہیں ہے چیک تو کروں اس کا نمک میچے بلکل ٹھیک ہے تو نمک تھوڑا کم تھا اس لیے انہوں نے اور نمک ڈال دیا تو بس پھر ہم لوگ اسے مسالہ لگا کر اب تھوڑی دیر کے لیے فریج میں رکھیں گے تقریباً اسے ہم لوگ پانچ سے چھ گھنٹے کے لیے ف ہم لوگوں نے اس کو رات کو دس بجے جا کرنا ہم رکھا تھا کرنے کے لیے تو اس لیے اب ہم اس کو مسالہ لگا کر فریج میں رکھ لیں گے اور فریج میں ہی رکھے گا باہر مت رکھے گا فریج میں رہ کے لیے تھنڈا ہو جاتا ہے تو جو مسالہ ہوتا ہے وہ اچھی طرح مرگی کو لگ جاتا ہے ساتھ میں یہ دیکھیں ہم لوگ کی مرگی کو تقریباً اتنے گھنٹے گزر چکے اب ہم اس کو سے آون میں لگانے لگے تھے تو میں نے سوچا چلو اس میں ہم آلو کی چپس بھی ڈال کر اس جو آلو کی چپس آپ کا جو بھی دلکت ہے بعض لوگ شملہ مرچیں بھی ڈالتی ہیں پیاز بھی ڈالتے ہیں یہاں سے جو ہمیں ملتی ہیں اس میں شملہ مرچیں پیاز وغیرہ انہوں نے ڈالا ہوا ہوتا ہے جو آلو وغیرہ ڈالے ہوتے ہیں تو بس پھر اس لیے ہم لوگوں نے پیاز اور شملہ مرچتا نہیں لگائی لیکن آلو لگا دیئے تھے اور بس اس کو ہم لوگوں نے فال پیپر میں اچھی طرح سے لپیٹ کر آور میں رکھ دیا تھا پہلے میں نے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے نا وان ایٹی ڈگری وان ایٹی ڈگری پر ہاں پکایا تھا تو جب یہ آدھا گھنٹہ گزر گیا اس کے بعد پھر میں نے اس کا ٹیمپریچر جو تھا نا آدھے گھنٹے کے لیے دوبارہ سے ٹو ہنڈرڈ پر لگا دیا تھا ٹو ہنڈرڈ سے باوی تھا ٹو ٹو ہنڈی تھا میک حال میں اس پر لگا دیا تھا اور یہ بہت اچھی طرح سے پک گئی تھی اور اتنی مزے کی بنی تھی نا کہ بس پوچھے ہی مت تو بس پھر ہماری مرگی تھی اور آلو جو تھے نا وہ تو بہت مجھے سب سے زیادہ آلو پسند آئے ایک تو وہ بہت زیادہ ہوگے پک گئے ہوئے تھے اور ایک مسالے والے بنے تھے نا اور آپ کو پتا ہے پاکستانیوں کو تو مسالے ویسے بہت پسند ہے اور ساتھ میں ہم لوگوں نے پاپڑ پڑائی کیے تھے کیونکہ میری کذر آپ کو پتا ہے میں نے پہلے ہی بتایا تھا وہ پاکستان گفٹ لے کرائی تھی پاپڑ وغیرہ کے ڈیبے بھر کر تو وہ میں ساتھ لے کرائی تھی تو آپ کو تو بہت زیادہ پسند ہے پاپڑ تو میں تو کمی کھاتی ہوں ذرا میں نے آپ کو پہلے بتایا میری ہلکی پھلکی سے ڈائٹ چل رہی ہے تو میں تو پاپڑ کمی کھاتی ہی لیکن اس وقت میرا بھی دل کر رہا تھا تو میں نے بھی دو تین کھائی لیے تھے تو پاپڑ کھائے ساتھ بھی ہم لوگوں نے میٹھے میں آج سوجی کا حلبہ بنائیا تھا اندے ڈال کر جو کہ ہم لوگوں کو بہت پسند ہے اس کی ریسپی میں آپ لوگوں سے سے ساتھ شیئر کر چکی ہوں تو بس پھر ہم لوگ نے اپنا ڈینے رینجوائی کیا تینکیو پھر واشنگ میو ویلوگی لوگ پھلیس لائک شیئر اور سبسکرائب میچ چینل اللہ حافظ موسیقی